پاکستان برس اسٹریڈیا سیکنڈ ٹیسٹ میچ نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں کل سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کے ٹکٹس بھی اپن ہو گئی ہیں اور آپ کو تازہ ترین خبر سے کہا کرتے جائیں کہ فہیم اشرف کا کرونا ٹیسٹ منفی آ چکا ہے اب بابر آزم کا کہنا ہے کہ ہم فہیم اشرف کو دوسرے سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں انشاءاللہ ضرور کھلائیں گے تو کل سے ٹیسٹ کیریئر میں پلینگ پلینگ لیمن میں فہیم اشرف بھی شامل ہو چکے ہیں آپ کو اس تازہ ت ان خبر سے کہا کرتے جائیں تو ڈیوٹ وارنر اور رزوان اور کچھ لوگوں نے جا کر پچھ کا معینہ کیا اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر ہمیں بہت سی اچھی پچھ دیکھنے کو مل رہی ہے اس پر ہم ویکٹ بھی لے سکتے ہیں اور رنز بھی بنا سکتے ہیں اور تنقید کے گئی ہے کہ جو راولپنڈی کی گر کر سٹیٹیوم کی جو پیچھ تھی اس پر تو ویکٹ تو گرتی نہیں تھی اور رنز بھی آستہ آستہ بڑھتے گئے اور اس سے ہمیں بہت میوسی ہوئی ٹیسٹ میچ کے لیے انہوں اور ٹی ٹونٹی کے لیے وہ بہت اچھی کا رامت ثابت ہوگی تو جو نیشنل کرکٹ سٹیڈیو میں کراچی کا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی اچھا سٹیڈیو میں اس میں ہم ویکٹ گرا سکتے ہیں اور ڈیوٹ وارنر اور اس کے کچھ ساتھی وہ پچھ پر گئے اور پچھ پر جا کر انہوں نے معاینہ کیا ہے اس نے انہیں پچھ دیکھی اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو مجھے بہت ہی امید ہے ڈیوٹ وارنر کا کہنا ہے اور اور میکل سٹراک کا بھی کہنا ہے کیپٹن کا جو ہے اسٹریلیا کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پچھ پر دونوں ٹیموں کے مقابل جو مقابلہ ہوگا وہ بہت ہی ٹف مقابلہ ہوگا کیونکہ لوگ اس چیز کو دلچسپی کے ساتھ دیکھیں گے اور مقابلہ ٹف ہوگا کیونکہ یہ جو پچھ ہمیں نے دیکھی ہے وہ پنڈی کی نسبہ جو پچھ بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی لگ رہی ہے ہم کو انشاءاللہ آپ کو اس کرکٹ میں بہت ہی مزہ آنے والا سیکنڈ ٹیسٹ بہت ہی انٹریسٹن ہوگا اور لاہور قصافی سٹیٹیوم کا بھی میچ بہت ہی تف ہوگا